تعلیمِ نسوہ اس لیے ضروری ہے کہ عمر بالمعروف نہیں آل المنکر بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ جس طرح مرد کے اوپر واجب اور فرض ہے ایسے ہی خاتون پر بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے لیمٹ میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے محرموں کی تربیت کے لیے انہیں بھی عمر بالمعروف نہیں آل المنکر کرنا ہے بولو کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے کیسے کریں گی وہ تعلیم کے ساتھ یا وداور تعلیم بولو بھائیو تعلیم کے ساتھ اس لیے تعلیمِ نسوہ ضروری ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آپ سورہ آپ پڑھیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت تنبر ایک ہاتھ تر وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمَ اُولِيَاءُ بَعْدُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ وَيُعْتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُونَ حَكِمُ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر مددگار ہلپر اور ولی ہیں کس چیز میں بھائی عمر بالمعروف اور نحل منکر بھلائی کا حکم دینے میں برائی سے روکنے میں ایک دوسرے کے ولی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز قائم کرنے میں زکاة دینے میں جیسا مرد پر زکاة فرض ہے اگر وہ مالدار ہے ایسے عورت پر بھی کوئی خدیجہ وقت بن جائے اس پر زکاة فرض ہوگی اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر مددگار ہیں ہلپر ہیں اور ولی ہیں ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ انہی پر رحم فرمائے گا بے شکل اللہ غالب حکمت والا اللہ نے مرد اور دونوں کو عمر بالمعروف نحل منکر کا فریضہ دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے صحیح مسلم کتاب الیمان 177 نمبر کے حدیث ہے من رآہ من کو منکرن فلغیر ہو بھی یہ دی تمہیں سے جو بھی برائی دیکھے وہ آدمی اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے یعنی اچھا ہی میں تبدیل کر دے جو بھی مطلب میل ہو یا فی میل مرد ہو یا عورت تو مرد یا عورت جو بھی ہو من سب کو شامل ہے جو بھی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے وہ روکے نہیں تو اپنے زبان سے روکے نہیں تو اپنے دل میں برا جانے اور یہاں ایمان کا سب سے آخری طبقہ ہے کمزور ایمان کی دلیل ہے یہ اگر آپ صرف دل میں برا جان رہیں زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہیں ہاتھ سے نہیں روک پا رہے ہیں تو ہر خواتین کو بھی اپنے لیمٹ میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں پر وہ بھی وقت ضرورت تربیت کے لئے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں بولو ماں مار سکتی ہے کی نہیں پہلیو غیر ہو بھی ہوتی اپنے ہاتھ سے روکو برائی کو اگر بچہ برا کر رہا ہے بیٹی برا کر رہی ہے غلط کر رہی ہے کچھ تنبیہ کے لئے ماں اپنے ہاتھ کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے مہدسین نے کہا ہے کہ یہ حکمرانوں پر صلاتین پر فٹ ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خاصہ تو یہی ہے کہ وہ ہماگیر ہے جہاں جس وقت جس زمانے اور جس وقت کے لئے اسے آپ چاہیں فٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ وہ صلات اور ہماگیریت آپ کے دین اسلام کے اندر ہے تو عمر بالمعروف نئی المنکر خاتون کو بھی کرنا ہے اس لئے بھی تعلیم نسوان ضروری ہے تعلیم نسوان ضروری ہے